اسلام علیکم سٹورنٹس امید ہے آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم نسٹ کی کیمپس سیلیکشن کے حوالے سے بات کریں گے بہت امپورٹن ٹاپک ہے بہت سے سٹورنٹس کی مین پرورٹی ڈیفینیٹلی نسٹ کا مین کیمپس ہوتا ہے لیکن دوسرے کیمپسز میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور اگر آپ جو آپ کے کریئر کے اعتبار سے خاص طور پر بہت امپورٹنٹ ہو سکتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سب چیزوں کو ڈسٹس کریں گے مین کیمپس ورسیز ایدر کیمپسز اور کس کیمپس میں آپ کا میرٹ بن سکتا ہے اس چیز کو بھی اینڈ میں ڈسٹس کریں گے تو سب سے پہلے مین کیمپس کی بات کر لیتے ہیں مین کیمپس سات سو سات اکڑ پر پھیلا ہوا اسلامباد کا ایک پورا سیکٹر اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے بہت اچھی فیسیلیٹیز ہیں بہت سی کیفیٹیریاز اور اس کے علاوہ بیلڈنگز بہت اچھی ہیں نئی بنی ہوئی ہیں لیبارٹریز بہت اچھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اوپن انوائرمنٹ موجود ہوتا ہے بہت ایزی رہتا ہے ڈپریشن کا کوئی اس آئیشو نہیں آتا سٹوڈنٹ ایزی انوائرمنٹ کے اندر کھلی حفظہ میں اچھے طریقے سے گھوم پھر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس لیبارٹریز کیونکہ میجر فنڈنگ یہاں پہ آ رہی ہے تو لیبارٹریز بھی دن بہت دن بہتر ہوتی جا رہی ہیں نسٹ کا جو مین اس کی جو ایڈیالوجی ہے یا آپ کہہ لیں کہ نسٹ ایڈمیسٹریشن جو فوکس کر رہی ہے اس وقت وہ اس وقت سٹارٹ اپس پہ بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے انٹرپرنیورشپ پہ بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے آپ کو بہت سی ایسی اپرشنیٹیز میں ان کیمپس میں ملتی ہیں انکویشن سینٹرز ہیں جن کے درہو آپ کی پرسنیلٹی گرومنگ بہت اچھی ہوتی ہے ریسرچ کی گرانٹس اور انس کی کلیابوریشن بہت زیادہ ہے تو آپ ایک اچھے انوویٹر بن جاتے ہیں آپ سٹارٹ اپ اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں ملٹی نیشنل کمپنیز میں آپ کے پاس جاب اپرچونیٹیز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ان تمام چیزوں کو مین کیمپس کے اندر بہت زیادہ اہمیت دی جارہی ہے اور دیفنیٹلی ایکڈیمکس تو ہیں ہی بہت اچھی انرسٹیز کے لیے فیمس ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کو مین کیمپس کے اندر اس طرح کا انوارمنٹ ملتا ہے لیکن اگر ہم دوسری سائیڈ پہ دیکھیں جو آپ کے دوسرے کیمپسز ہیں جیسے کہ کالیج آف الیکٹریکل اور میکینیکل انجیننگ ہے ملٹری کالیج آف سگنلز ہے ملٹری کالیج آف انجینئر انگ رسالپور ہے پاکستان نیوی انجینئر انگ کالیج کراچی ہے یہ کیمپسز بھی اپنے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کی اپنی ایک لیگسی ہے اپنی ایک ہسٹری ہے بہت پرانہ تقریباً تیس سے چالیس سال سے یہ کیمپسز ورک کر رہے ہیں ان کے حوالے سے جو سب سے امپارڈنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ زیادہ آم فورسز کا انوارمنٹ ان کیمپسز کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آرمی کے جو ٹیکنیکل کیڈٹ کورس کے تروں جو سیلیکٹڈ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ انہیں کیمپسز میں زیادہ تر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک انوارمنٹ آرمی انوارمنٹ فورسز کا انوارمنٹ وہاں پہ پر پرویل کر رہا ہوتا ہے دوسری بات ان کا فوکس سٹارٹ اپس پہ یا انٹرپرنیوشپ پہ یا انکیویشن سینٹرز پہ زیادہ نہیں ہوتا بلکہ ان کا فوکس ہوتا ہے ایکڈیمکس کے اوپر I'm not saying کہ میں ان کیمپسز میں آپ کو ایکڈیمکس اچھی نہیں ملیں گی بہت اچھی ملیں گی لیکن ان کیمپسز میں زیادہ فوکس ہوگا ایکڈیمکس کے اوپر ان کیمپسز کے اگر آپ سٹوڈنٹس کے ساتھ ملیں اور دیکھیں اور ریسرچ پروجیکٹس بھی دیکھیں اور جو ڈیفرنٹ پروجیکٹس یہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی کوالیٹی بھی کمپیرٹیولی زیادہ بہتر ہوتی ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آرمی کا فوکس یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے انجینئرز چاہیے ایسے سائنٹس چاہیے جو ویل فوکسٹ ہوں اور نئی نئی چیزوں کے اوپر کام کر سکیں زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں اور ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ یہاں کی لیبورٹریز کے اندر انوائرمنٹ بہت اچھا ہے مشینری بہت زیادہ ہے لیکن وہ بھی فورسی سپیسیفک زیادہ ہے یعنی آپ کو ہر جگہ پہ ٹینک پڑا ہوا ملے گا آپ کو کسی دوسری جگہ پہ کوئی اور چیز اس طرح کی آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ آپ کا جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ فورسی سپیسیفک لیبورٹریز اور ان کی مشینری کے ساتھ ہوتا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے نمبر ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں شورٹ سرویس کمیشن کو آرمی کو جوائن کرنے کے لیے تو ان کیمپسز میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی گرومنگ اس طرح سے ہو جاتی ہے جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے آگے شورٹ سرویس کمیشن میں آرمی، نیوی یا ائر فورس کو جوائن کرتے وقت دیفنیٹلی اوفیشلی اس میں کوئی ایکسٹرا مارکس میریٹ میں آپ کے شامل نہیں ہوتے لیکن کیونکہ آپ کی گرومنگ اس طرح کے انوارمنٹ میں ہوئی ہے تو آپ کے لیے وہ زیادہ ایزی ہوتا ہے وہاں پہ ان جگہوں پہ جارنا اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے ادارے جو کہ پاکستان کی ڈیفنس کے اندر فرنٹ لائن کا رول پلے کر رہے ہیں جیسے کہ آرومی کینرڈی کمیشن ہے آپ کے پاس پاکستان نیوکلیر ریگولیٹری اتھارٹی ہے نیس کوم ہے جو کہ میزائلز وغیرہ اور اس طرح کی ساری چیزیں پاکستان آرومن فورسز کے لیے بناتے ہیں پاکستان آرڈیننس فیکٹری ہے تو ان کو بھی اسی طرح کے انوارمنٹ اور اسی طرح کے انوارمنٹ میں گروم ہوئے سٹوڈنٹس ریکوائر ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کا ایکسپٹنس ریٹ جو ہے وہ کمپیرٹیبلی بھڑ جاتا ہے اگر آپ ان کیمپسز سے گریجوئیٹ ہیں اس کے علاوہ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ان کیمپسز کی ایڈمیسٹریشن فورسز کے انڈر ہے بہت سے ٹیچرز اور دوسرا جو ایڈمیسٹریٹیو سٹاف ہے وہ بھی فورسز کے انڈر سرب کر رہا ہے ڈسپلن بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے تو آپ کی گرومنگ اور آپ کی وہ ساری چیزوں میں ان چیزوں کی اکاسی ہوتی رہتی ہے اور آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو جاتا ہے ان جگہوں پہ جوب کرنا جبکہ جو مین کیمپس کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے زیادہ بہتر اپورچنیٹیز پرائیوٹ سیکٹر میں ملٹی نیشنل کامپنیز میں یا اگر وہ اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی سٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی گرومنگ اس خاص انوارمنٹ کے لیے ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ آپ کا میرٹ کہاں پہ بن سکتا ہے اور کین کیمپسز کا کیا میرٹ ہے اس حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کر دوں کہ تقریباً اگر آپ کا میرٹ ون تھرٹی پلس ہے تو آپ انجینیرنگ کے کسی کیمپس میں آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے اگر ون تھرٹی پلس آپ کے مارکس ہیں انٹری ٹیسٹ میں نس کے انٹری ٹیسٹ میں تو آپ پاکستان نیوی انجیننگ کالیج میں انڈسٹریل اینڈ منفیکچرنگ انجیننگ اور نسٹ میں جیو انفرمیٹکس انجیننگ میں آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے ون فورٹی پلس مارکس کے ساتھ میکینیکل انجیننگ پی این ای سی کراچی اور نسٹ میں جو دوسرے فیلز ہیں انوارمنٹل انجیننگ کمپیورس سائنس مٹیریل انجیننگ یہاں پہ چانسز آپ کے بڑھ جاتے ہیں ملٹری کالیج آف سگنلز میں الیکٹریکل اور کمپیورس سافر انجیننگ اور اس کے علاوہ ملٹری کالیج آف انجیننگ رسالپور میں سیول انجیننگ میں آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ون فورٹی فائی مارکس پلس کے ساتھ کیمیکل انجیننگ سیول انجیننگ اور آپ کے پاس جو اسلامباد کیمپس ہے یہاں پہ آپ کے چانسز زیادہ ہوں گے اور ون فیفٹی مارکس اگر آپ پلس لے لیتے ہیں تو کالیج آف الیکٹریکل اور میکینیکل انجیننگ میں میکینیکل انجیننگ میں آپ کے ایڈمیشن ہو سکتا ہے کالیج آف ایرونوٹیکل انجیننگ رسالپور میں ایویونکس انجیننگ میں آپ کے چانسز ہو سکتے ہیں اور اگر آپ ون سکسٹی پلس سکور کرتے ہیں تو سیکس میں آپ کا الیکٹریکل، میکینیکل اور کالیج آف ایرونوٹیکل انجیننگ میں ایرونوٹیکل انجیننگ میں آپ کے ایڈمیشن کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ